اسلام علیکم فرینڈز آج ہم منانے جا رہے ہیں ریشمی کواب اس کو چکن سی کواب بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی جوسی اور چیزی اور بہت ہی یمی ہوتے ہیں بلکل ریسٹرینر سٹائل ہیں چلے اس کے انگویڈینس دیکھ لیتے ہیں ایک کیلو ہم نے چکن کا خیمہ لیا ہے اور بلکل اس کو ایک بار مکسیو میں گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ پتلا بھی ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس طرح کے چھنے میں ڈال کے اس کو دبا دبا کے اس کا پانی بالکل سکا لینا ہے مین چیز ہے پانی سکانا ہے اس کا چاہے آپ مسلنگ کلوتھ میں ڈال کے سکا لیں اس کے بعد ہم جو ہے تین پیاس لیے وہ ہماری تین پیاس تین سو گرام ہے ٹو ٹی بل سپون دھنیا لیا ہے تھری گرین چیز لیا ہے موٹی والی ون ٹی سپون ہم نے کوکنگ وائل لیا ہے پچاس گرام ہم نے موزورا چیز لیے سو گرام ہم نے تھک کریم لیے کوکنگ والی جو کریم ہوتی ہے وہ لیے سو گرام اس کے علاوہ ہم نے مسالے جو لیے وہ دیکھ لیتے ہیں ون ٹی بل سپون ہم نے نمک لیا ہے ون ٹی بل سپون وائٹ پیپر پورڈر لیا ہے سفید مرش کا پورڈر اور ہم نے اس کے بعد ہاف ٹی بل سپون لیا ہے گالک پورڈر گالک پورڈر آتا ہے لہسن کا وہ لیا ہے ہم نے ہاف ٹی بل سپون اور اس میں اس میں لہسن پیس نہیں ڈالتا ہے پورڈر ہی ڈالتا ہے تو ہمیں آدھا چمچ ہاف ٹی بل سپون ہم نے لہسن کا پورڈر لیا ہے ون فو ٹی بل سپون الائچی پورڈر لیا ہے ون فو ٹی بل سپون ادرک کا پورڈر لیا ہے اور ون فو ٹی بل سپون ہم نے بلاک پیپر یعنی کے کالی مش کا پورڈر لیا ہے اور یہ مسالے جو ہم نے بتایا ہے سی ساپ سے بنائیے ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دو کلو کا بنانا ہے تو ڈبل کر لیجے مسالے اور اس میں ہمیں یہ سیف پر بنانا ہے اس لیل ایسا ندر کا پیس نہیں ڈالے گا جو ہم نے پاورڈر بتایا ہے وہ ہیڈالے گا اب ہم یہ پیاس کاٹ لیتے ہیں اور اس پیاس کو کاٹ کے مکسی میں پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ہلکا یوز کر لیجے جتے میں آپ کی یہ پیاس پیس جائے یہ ہمارا پیاس کا پیس بن گیا ہے اور یہ بہت اچھا سا بن گیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا لگ رہا ہے بس اب ایک بھوکونا لیں گے اس طرح کی چھنی لیں گے اس میں ڈال کے اس کو چھان لیں گے پانی ہمیں اس کے اندر بلکل بھی نہیں رہنے دینا ہے آپ چاہے تو سوتی کپڑے میں ڈال کے چھان لیں بس ہم اس چھنے میں ڈال کے چھان رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی کو تو ہم دوسری چیز میں یوز کر لیں گے اور یہ جو پیاس اس کو ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں بلکل اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے پیاس کا پانی اچھا سوک گیا ہے ہم نے اس کو باؤل میں نکال لیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس دو دھنیا اور میرچہ ہے یہ چیزیں ڈال کے سوکا سوکہ پیس لیں گے اس کے بعد اس کو بھی سکھان گے پیس چھان میں نکال لیں گے یہ بھی پیس چھونکہ ہے اور اس کو بھی کس چھان کے ماہتنے میں products کے لیا ہے ہم نے مسک تم اتطور پیاس سوکہ پیس مرچہ شروع نہیں فکتا ان کو اکٰویں switch پیاز اور دھنیا کا پانی سوکا ہونا چاہیے تو یہ دھن پیاز بھی اب اس کے اندر چلی جاتی ہے دونوں چیز ہم نے ملا دی اب مسالے ہماری جو رکھیں اس میں سے الائچی پوڈر صف نہیں جائے گا اس کے علاوہ سارے مسالے اس کے اندر چلے جائیں گے یہ بھی ڈال لیتے ہیں اور الائچی پوڈر ہم بعد میں ملانا ہے بس اب سب ڈال کے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم میکسی کے جان میں اس کو ایک مرتبہ چلا لیں گے جسے اچھا سا پیسٹ سا سوف سوف بن جائے گا اور کواب اچھے سے بن کے نکل کے آئیں گے یہ ہم نے میکسی میں ایک بار چلا کے نکال لیا ہے گوشت اور اب ہمارا چیز جو رکھ ہے وہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا ہمارا الائچی پوڈر بھی اب اس کے اندر چلا جائے گا اور کریم جو رکھی ہے وہ بھی چلی جائے گی اور کوکنگ وائل جو ہمارے پاس ون ٹی بل سپون ہے وہ بھی چلا جائے گا سب ڈال کے اس کو اچھا سے میکس کر لیں گے اور ہمیں اس کو میکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے مل مل کے ملائیں اور آپ چاہیں تو گلوز کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتانی ہے جس کو دھیان میں رکھیں مرچ اور نمک ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں ہری مرچ اور نمک آپ کو زیادہ لگ رہا اس وقت تو کم کر لیجئے گا اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہمیشہ چیز لیا کیجئے اس طرح سے ہو گیا ہے اب ہم آدھا گھنٹے فریج میں رکھت ہیں اور آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم نے ایک گوش نکال لیا ہے ہمیں سلاقی چاہیے اس طرح کی ہمارے پاس ہیں آپ لوہے والی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ہم نے سلاقی لے لیا ہے ہم سادہ پانی لے لیا ہے ہاتھ پہ لگانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے ہاتھ پہ پانی لگایا اور اس طرح سے گوش لیا اور گول گول کیا اور اس طرح سے ہم نے سلاقی اندر ڈال کے دبا دبا کے کباب لگائیں گے اب اس کو لگا لیتے ہیں پس ایک چیز کا دھیان ضرور رک چیز آپ کی کام آئے گی پیچھے سے اور آگے سے بلوک کر دینا اس سے ہوا نہیں جاتی اور کباب گرتے نہیں ہے سب سے لاس میں دونوں طرف سے بلوک کر دینا اسی طرح سے ہم اور بھی کباب لگا لیتے ہیں پہلے ہم گوش پانی ہاتھ پہ لگا کے اور پھر گوش لیتے ہیں اور اس کو سلاق کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر دبا دبا کے لمبا کرنا ہے ہمیں آگے پیچھے کر کر کے اس طرح سے دو انگلیوں کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں نیچے اوپر کر کے اور جب یہ پورا لگ جائے کباب تو نیچے اوپر سے ہم اس کو بند کر دیں گے ہوا اس کی روک دیں گے نیچے سے بند کر دیتے ہیں اوپر سے بند کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہم اور سارے کباب بنا لیں گے اور سارے کباب ہمارے بن چکے ہیں اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہماری گرم ہو گئی تھی ہم نے اس پر اپنے کباب رکھ دی ہیں اور دونوں طرف سے دو دو منٹ کر لیں گے گولڈن براؤن کباب ہمیں کر لینے ہیں اس سے بڑی یمی سی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے چیز جو اس کے اندر سے ٹپک رہ ہے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں تو پھر نکالتے ہیں اب ہماری یمی سے کباب بند کے تیار ہیں بس اس چیز کو خیال لکھیں گرم ہوتی ہے سلاغ بھی ہو کباب بھی تو ایک کپڑے سے پکڑیں گے پیچھے پوش کریں گے اس کو پھر آگے کر کے نکالیں گے اس طرح سے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں اور ایسی طرح سے ہم آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں ایک بار تھوڑا سا پیچھے پوش کیجئے پھر آگے کر کے نکال لیجئے کپڑے کی مدد سے نکال لیے ہاتھ پہ نہیں لگے گا تو بس اس طرح سے نکال لیتے ہیں حاضر ہیں ریشمی کواب جو کہ موں میں گھل جاتے ہیں بہت چیزی ہوتے ہیں آپ ہمارے سٹائل سے بنائیں گے تو ضرور پسند کریں گے پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم